طلبہ نے امتحانات کے اعلان کی حکومتی فیصلے کے خلاف فیضاباد پر احتجاج کیا شہریوں کی گاڑیوں کی تھوڑ پھوڑ کی طلبہ نے وفاقی اور صبائی وزراء تعلیم سے فیصلے پر نظرح سانی کا مطالبہ کر دیا ہے ان سی او سی کی جانب سے امتحانات کے اعلان پر سخت ردعمل دیتے ہوئے طلبہ کی ایک بڑی تعداد اسلام آباد میں فیضاباد انٹرچینج پر پہنچ گئی اور حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج شروع کر دیا مشتل طلبہ نے ٹرافک کی روک کر نارے لگائے اور دوران نے ٹرافک گاڑی نہ روکنے پر ایک کارپٹ دھاوا بول دیا اور شدید نقصان بھی پہنچایا طلبہ نے وفاقی اور صبائی وزراء تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کے پیشے نظر فیصلے پر نظرح سانی کی جائے طلبہ کا موقف ہے کہ آن لائن کلاسز ہوئی ہیں تو انتحانات بھی آن لائن ہی لیے جائیں طلبہ کے احتجاج کے بعد اس ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی اس دوران پولیس اور طلبہ کے درمیان معمولی جھڑپ بھی ہوئی طلبہ نے پولیس پر پتھراؤ کیا جس کے بعد طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاتھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا